مفتی صاحب اسلامی ممالک میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں کافی سارے کچھ ڈاؤٹس بھی ہیں انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے ان کو کچھ اترازات بھی ہیں سپیشلی کچھ ممالک جو ہیں ان میں کافی سختیاں ہیں ان کے ریلیجس ایکٹیوٹیز کو پورا کرنے کے لیے تو بنیادی طور پر پہلے ہماری رین وائی فرمائیے کہ اسلامی حکومت میں جو اقلیتوں کے کیا حقوق اسلام نے جو واضح کیے ہیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نحمد حبان صلی اللہ رسول اللہ علیہ وآمہ بات سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ اس پار پھر آپ نے مجھے دعوت دی اور دو بہت اہم ٹاپکس پہ آپ نے بات شروع کیے جہاں تک پہلے ٹاپک کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ مسلم ممالک میں جو غیر مسلم آبادیاں رہتی ہیں ان کو شریع اسلام میں اہلِ ذمہ کہتے ہیں ذمہ کا معنی اہد و پیمان تو گویا ہے کہ یہ خاص معاہدے کے تحت یہ آبادیاں رہتی ہیں غیر مسلم حکومت کے زیر سایہ اور وہ اہلِ ذمہ دو طرح گیاں ہیں ایک معاہدین ہیں اور ایک مفتوحین ہیں معاہدین تو وہ ہوتے ہیں جو بغیر جنگ کے کسی معاہدہ کے تحت صلح صفائی کے ساتھ وہ رہنگلے تیار ہو گئے اور ان کے ساتھ خاص شرائط کے تحت جو ہے وہ مسلم جو ہے گھرنا مٹے کوئی اصول تیہ کر لیے دوسرے مفتوحین ہیں کہ ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہوئی ہے جنگ کے بعد پھر تسلط جب مسلمانوں کا ہو گیا پھر وہ آبادی ان کے زیر سائے آگئیں تو ان کے ساتھ بھی باقاعدہ ایک معاہدہ تیہ ہوتا ہے تو اس کے تحت وہ رہتے ہیں تو جہاں تک ان کی جان مال عزت عبرو کے تحفظ کا تعلق ہے تو جو بھی مسلم حکومت ہوتی ہے ان کی جان مال عزت عبرو کی یا حفاظت کی تحفظ کی پابند ہوتی ہے لہٰذا ان کی قوانین کے حوالے سے ان کی فوجداری قوانین ان کے مالی قوانین ان کے معاشرتی قوانین مذہبی آزادی کے حوالے سے قوانین ان کا پورا ایک ذابتہ ہے کہ جس کے تحت اسلامی حکومت جائے ان اقلیتوں کے تحفظ دیتی ہے اس میں ان کو ہر طرح کا تحفظ ہوتا ہے ان کی تیارت کا ان کی جہرین سینے کا اور ان کی معاشرت کا اور اسی طریقے جو ہے ان کی جو فوجداری مقدمات ہیں اس حوالے سے تو بقیدہ ایک نظام ہے کہ جس کے تحت ان کو ہر طرح کی راحت پہنچائے جاتی ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارکشاد فرمایا اگر کسی نے کسی معاد پر ظلم کیا یا زیادتی کیا اس پر زیادہ بار ڈالا یا اس سے تیہ کی شرائط کو توڑ کر اس پر ظلم کیا تو کل روز قیامت میں میں اس کی طرف سے جو ہے مدعی بن کے آوں گا یہاں تک سختی فرمائی یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب ان کا وقت شہادت آیا تو جاتے جاتے جو وسیعت فرمائی وہ اہل زمہ کے بارے میں فرمائی کہ جو اقلیت جو تمہارے زیر سایہ ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا اس لئے کہ کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ لیں گے اور نبی خود مدعی بن کے آ جائیں گے یہ تو بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے محمد صاحب لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے بہت ساری ان کی دیفائن کی ہیں ان کے حقوق ان کی ازادی کے بارے میں بات کرنے کی ازادی مذہبی ازادی بھی تو کیا ان کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کی بھی ازادی ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے بالکل یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے زیر تسلط آ جائیں تو جو اور لڑی ان کی عبادت گاہیں بنائی ہیں ان کو توڑنے کی تمہیں اجازت نہیں اور جو رہبائی اور جو پادری اپنے اپنے منصب پر قائم ہیں ان کے منصب سے تمہیں معذول کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ اپنے اپنے منصب پر قائم رہیں گے اور وہ اسی طریقے سے اس کو چلاتے رہیں گے اور اگر اپنی مذہبی ضرورت کے تعد وہ مزید نئی جو بنانا چاہتے ہیں تو ان کو بنانے کی اجازت ہوگی وہ نئی اپنی عبادت گاہیں بنا سکیں گے اور اپنی جو ہے وہ عبادت گاہوں کی حفاظ اور تحفظ کے جو بھی ان کے وسائل جو ہے درکار ہوں گے وہ حکومت وقت ان کو دے گی یہ تو بڑی انٹرسنگ بات آپ نے فرمایے گی یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا ذہن کلیر نہیں تھا کیونکہ آج کل آپ نے وہ سنا ہوگا اور پڑا بھی ہوگا کہ ابودابی اور دبائی کے درمیان میں وہ پچپن ہزار سکوئر میٹر کی زمین دی ہے دبائی کے حکمرانوں نے ہندو ٹیمپل بنانے کے لیے وہاں پہ ساتھ وہ بنیں گے ٹاور بنیں گے بہت بڑی وہاں پہ ان کے ٹیمپل اور اس کی عبادی اور اس کے ساتھ جو سپورٹیو سکول ان کے وہ بن رہے ہیں تو ہم تو بڑے اس پہ تھوڑے سے ناراض تھے بلکہ کہ یہ عربی لوگ یہ کیا کیے جا رہے ہیں تو یہ تو اس کا مطلب ہے این ہمارے مذہب کے بلیف کے مطابق ہوا جو کچھ ہوا ہے بالکل اسلامی نورت نظر کے سے کوئی اتراز نہیں ہے اور وہاں اپنی مذہبی ضرورت اور اب اس کے تحت وہ بالکل حکومت وقت کو التماس کر سکتے ہیں حکومت وقت ان کو جائے وہ ایک معاہدے کے تحت ان کو پاس کر سکتے ہیں لہٰذا اسی کے تحت ان کے لیے ٹیمپل بنایا گیا اور جو غیر مسلم کمیونٹی اقلیت انہوں اس پر خرچ کیا وہ جتنا بھی قیمدی بنایں پورا چاندی کا بنا دیں پورا سونے کا بنا دیں وہ ان کی اپنی سٹینٹ پر ہے لہذا انہوں نے اقلیت نہیں کیا جارہاں کہ دبائی کی اپنی جو لیونگ ہے اپنا جو سٹیٹس ہے اُس اعتبار سے اسی لیول کی اگر کوئی چیز بنتی تو یہ اقلیتوں کی اپنی ایک جو ہے تشخص پورا ہوتا ہے لہذا انہوں نے بنایا تو اسلامی نکتہ نظر سے اس پر کوئی اعتراض نہیں باقی ہمارے اپنے جذبات اور خیالات اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اسلامی نظر سے ان کو بالکل حق ہے اور حکومت ایفت ان کو اجازت دے سکتی ہے اچھا آپ نے فرمایا محسوس صاحب کہ وہ جس طرح کی چیز چاہیں مطلب اگر لیویش خوبصورت کمفرٹیبل بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اب ایک اسلامی مملکت جو ہے وہ اپنے مسلمان شہریوں کی انکم سے پیسہ نکال کے اور اگر کسی اقلیتوں کی عبادتگاہ پر خرچ کرے تو اس کے بارے میں اسلامی نکتہ نظر کیا ہے اچھا سوال کیا اس میں ایسا کہ پہلی بات اس شہر کا میں نے بتایا کہ سٹیٹس لیوینگ آف سٹائل کیا ہے وہ اگر اسی طرح کی قیمتی عبادتگاہ بناتے اور واقعی وہاں مسجدیں یا دوسری ادارے ہیں یا موازد ہیں وہ بڑے اسی لیول کے بنتے ہیں تو لہٰذا اگر اقلیت بھی چاہتی کہ اسی لیول کے ٹیمپل ہمارا بنے تو وہ بنا سکتے ہیں اور حکومت وقت اس کی اجازت دے سکتے اور لہٰذا انہوں نے بنایا اب رہا کہ گورنمیٹ سے انہوں نے فنڈ مانگا کہ ہمیں بھی دیا جائے تو ہاں مسلمانوں ہی کا فنڈ ہوگا کہ جو ظاہر ایک اہل زمہ پر خرچ ہوتا ہے لیکن اہل زمہ سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے یا جو بھی اس وقت حکومت کا جو طریقہ کار ہوگا وہ منیجوہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے جس کو جیزیہ کہتے ہیں جیزیہ جو لیا جاتا ہے وہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ انہی کی جانوال عزدابروں کے تحفظ کے لیے جو بھی ذراہ میں درکار ہوں گے اس پر یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا تو مسلمانوں کا پیسہ جو ہے جو ان کے پاس ہے اور اقلیتوں کو حق ہے کہ ان پر اتنے پرسٹے یا اقلیتوں بھی بھی خرچ کیا جائے تو حکومت اگر خرچ کرتی ہے تو بلکل وہ لیگل ہے اور اسلامی نکل نظر سے اس پر کوئی اتراز نہیں یہ تو بڑی عجیب سی بات بتا دی یعنی کمائیں ہم مسلمان کمائیں انکم اپنی وہ دیں گورنمنٹ کو دیں ٹیکس کے ذمہ میں اور کانٹیبیشنز میں اور وہ پیسہ وہ اقلیتوں پر خرچ کر دیں یعنی یہ جائز ہے اسلام اس میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جو بھی ٹیکس وصول کرتی گورنمنٹ اس کی اپنے مسارف ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں صرف کرتی ہے تو اب وہ یہ کہیں کہ ہمارے پیسے وہاں کیوں خرچ کر رہے ہیں یہ کہنے کا بہم ہی حق نہیں ہیں کیونکہ جب ایک ذابطہ بنا وہ ہے کہ اقلیتوں کا بھی تحفظ ہے ان کی حفاظت کرنی ہے اب ظاہر ہے کہ اقلیتوں اگر گورنمنٹ تحفظ بھی تو کرتی ہے اس کے لئے پولیس کے میک میں بھی موجود ہیں اس کے لئے دوسرے میک میں موجود ہیں سیکورٹی کے تو وہ کرتی ہے تو اس پہ بھی تو ہماری ٹیکس میں نہیں خرچ ہوتی ہے تو اس لئے یہ اس کی بقیت اس کا عصہ ہے کہ ان سے لیا بھی جاتا ہے ان پہ خرچ بھی کیا جاتا ہے